اے لوگو شاید اندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی تم سے یہاں ملاقات نہ ہو سکے جو تمہیں غریب ہیں انہیں وہی کھلاو جو تم کھاتے ہو وہی پہناو جو تم پہنتے ہو کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تم سے تمہارے عامال کا حساب لے گا جو موجود ہیں انہیں بتا دیں جو موجود نہیں تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جیسے اللہ کا خوف ہے میں جو کچھ کہوں سے غور سے سنو ایام جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیت دونوں ختم کی جاتی ہیں یاد رکھو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہیں اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں مسلمانوں میں رنگ نسل اور قبیلے کا کوئی امتیاز نہیں کوئی مسلمان کسی دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہیں کرے گا ورنہ یہ ایک دوسرے پر ظلم ہو جائے گا لوگو غور سے سنو جو چیز میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیز نہایت واضح اور روشن ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے پھر آپ نے تکمیل دین کے حوالے سے اس آیت کی تلاوت فرمائی آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا 8 جون سن 632 میں 63 برس کی عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے بہت سے اشاقان رسول یقین ہی نہ کرتے تھے کہ آپ فوت بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب حضرت عبو بکر صدیق نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ شدت غم سے غش کھا کر گر گئے آپ نے فرمایا اگر کوئی محمد کی پرسٹیش کرتا تھا تو جان لے کہ وہ ہم میں نہیں رہے اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ بے شک زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں آپ کا لائے ہوا دین انسانوں کے دلوں میں ہمیشہ کیلئے گھر کر گیا اور پھیلتا چلا گیا آج بھی ساری دنیا سے مسلمان مکہ آتے ہیں حج کے ایک ہی جیسے سفید لباس میں خدا کی نظر میں ایک سے ایک امت بن کر اور سب مل کر ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی